گھر میں اللہ آگیا ہے یہ کیا لکھا بھئی اللہ آگیا تو کیسا ہے اور اس کو فروخ کر دیں یا آزاد آزاد کر دیں اللہ ہے بھائی وہ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کرو حلال پرندے پالا کرو حلال جانور پالا کرو حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے نحوست ہے شیر پال رہے ہیں لوگ لومڑیاں پال رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے لیکن حلال چیزیں پالو فاختہ پالو کبوتر پالو میرا ارادہ بھی شتر مرخ کے انڈے نہیں مل رہے مجھے کہیں سے شتر مرخ کے انڈے مل رہے ہیں تو میں شتر مرخ پالوں گا ایک سال میں اتنا قد نکال لیتا ہے وہ تو ایسی چیزیں پالو یار نیٹ پہ سرچ کر لیا کرو کیس کیا اس کی خوراک ہوتی ہے تو بدخیں پالو بدخ کا گوشت اتنا صحت کے لیے اچھا ہے پالو وہ آپ کو فائدہ بھی دے گی بھوگ لگ رہی ہے تو زوا کر کے کھالو اس کو کتا کیا فائدہ دے گا آپ کو کتا چائنہ والوں کو تو فائدہ دے گا ہمیں کیا فائدہ دے گا کتا کٹا کٹ لے پاگل ہو جائے گندگی پھیلائے گا گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے بلی بھی بڑی معصوم سی ہوتی ہے لیکن یہ کوئی کیوں پال رہے ہو اس سے قوم کو کیا فائدہ ہے مرگیاں پالو گے بکریاں پالو گے گائے بھینس پالو گے قوم کو بھی فائدہ ہے اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے گوشت سستہ ہوگا انڈے سستے ہوں گے اورگینک انڈے ملیں گے آپ کو کھانے کو دیسی انڈے دیسی انڈے کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دیسی مرگی کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے تو گھر میں پنجرہ بناو فاختہ پالو فاختہ کا جو گوشت ہے نا مکھن چوکلیٹ جیسا گوشت ہے اتنا مزے کا گوشت ہوتا ہے فاختہ کا سمجھتے ہو ایسے نہیں کہ پیدا ہوتا ہی پالو اس کو پہلے جب زیادہ ہو جائیں تو کھا جاؤ اس کو زیادہ ہو جائیں تو کھا جاؤ نہیں کھاتے بعض لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کی باتیں کیوں کر رہے تو نہیں کھا تو بیجتے ہو اس کو بزنس کر لو پیسہ کمالو اس سے تو حلال چیزوں میں اللہ نے ایک برکت رکھی ایک روحانیت رکھی ہے حرام چیزیں مت پالا کرو سمجھتے ہو تو اللہ کو بھی مت پالو مرکز دین و ایمان مرکز دین و ایمان